بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو کشمیری چائے کی ریسپی دے رہی ہوں ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اس کے لیے میں نے چار کپ پانی لیا ہے کشمیری چائے لیا ہے چار ٹی سپون ایک بادیان کا پھول چار سپس الائچی اور تین لونگ لی ہیں اور اس میں میں نمک ڈال رہی ہوں ایک بڑا چاہ چائے کا چمچ اور ساتھ ہی بیکنگ سوڈا ڈالوں گی ایک بڑا چاہ چائے کا چمچ چینی آپ اپنے ذائقک پتابک لیں گے اور ساتھ بادام اور پستے ہیں اور میں کشمیری چائے میں کریم بھی ایڈ کرتی ہوں جو کہ دو سے تین ٹیپل سپون پانی میں کشمیری چائے ڈال دی ہے ساتھ بادیان کا پھول تین لونگ اور تین سپس الائچی ڈالی ہیں نمک اور ویکنگ سوڈا ڈالوں گی اور اس کو اب بیس تیتیس منٹ تک اچھی طرح پکانا ہے نہ پکائیں کہ کہوہ آدھی مقدار میں رہ جائے دیکھیں کہوہ ریڈیوس ہو چکا ہے اور اس کی مقدار آدھی ہو گئی ہے ابھی اس کو میں وزید کچھ دیر اور پکاؤں گی تاکہ اچھا سا رنگ آ جائے اس میں دیکھیں کلر آنا شروع ہو چکا ہے اب میں اس میں دو کپ فریج کا اچھا تھنڈا پانی ڈالوں گی پانی دو سے دو کپ ڈالا ہے میں نے تھنڈا پانی نہیں ہے یہ کوشش کریں کہ پانی زیادہ تھنڈا ہو اور پھر اب میں پانی ڈالنے کی بات اس کو آنچ سے دس منٹ تک اور اس طرح اس کو پھینٹنا ہے میں نے اس کو پھر میں نے اس کو چھان لیا ہے اب اس کہوے کو میں چار سے پانی دل تک فریجر میں یہ ساری فریج میں رکھ سکتی ہوں اور جب دل چاہے گا جتنی مقتار میں چائے بنای جا سکتی ہے دودھ لیا ہے تین سے چار کپ اب میں اس میں چینی ڈال دوں گے اور اس کو اُبھالنا ہے جب دودھ اُبھال جائے تو اس میں ہس بھی ضرورت کہوہ شامل کرنا ہے مادام اور پستے ڈال کر دیکھیں کہوہ اتنا ڈالنا ہے کہ اس کا رنگ نمائی ہو جائے اب اس میں میں نے کریم ڈالی ہے اور کریم ڈال کر میں اس کو کچھ اور پکاؤں گی اُبید ہے آج کی ریسپ یہ آپ کو پسند آئی ہوگی اپنے دوستوں کو اس کے بارے میں ضرور بتائیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے بد교 جائے فاندھ کشوہ کریں کشوہ quφ